ہیلو ایوری وان اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہم نے پرو ناؤنس کے کانٹینٹ کو پڑھا اس کی ٹائپس کے بارے میں اچھے سے پڑھا اس کی ایکسرسائز کو بھی سولو کیا ایکسرسائز ون میں ہم نے پرو ناؤنس کی کچھ بیسک ٹائپس کے بارے میں ایکسرسائز سولو کی تھی اور اس کی مزید انڈسٹینڈی کو کلیر کیا تھا آج کی کلاس میں ہم ایکسرسائز 2 کو سولو کریں گے جس میں پرو ناؤنس کی فردر ٹائپس کو ہم سٹیڈی کریں گے جس میں ریلیٹیو پرو ناؤنس ہیں ریسیپروکل پرو ناؤنس، پوزیسیب پرو ناؤنس، انڈیفنیٹ پرو ناؤنس اور انٹراغٹیو پرو ناؤنس تو آج کی کلاس میں ہم پرو ناؤنس کی ان پانچ ٹائپس کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے تاکہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ مزید اچھے سے کلیر ہو سکے تو چلیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں relative pronouns کے بارے میں In this exercise you have to choose the correct relative pronoun to fill the blank تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ ٹھیک سے relative pronoun کو چوز کر سکتے ہیں اپنے sentence کو complete کرنے کے لیے اور کیا آپ کے understanding اس کے according ہے یا نہیں So the tallest child dash was oldest was also most outgoing تو یہاں پر کس کی بات کی جاری ہے The tallest child تو یہ child کیا ہے اس کی category کونسی ہے انسان human beings کی تو اس کے لیے ہم کونسا استعمال کریں گے relative pronouns It would be who So the tallest child who was oldest was also most outgoing کیونکہ that کا use کس کے لیے use کرتے ہیں as a pointer or to indicate non-living چیزوں کے لیے اور whose کا استعمال بھی as a pointer use کرتے ہیں لیکن کس کے لیے چیزوں کے لیے یہاں پر ہم بات کریں ایک انسان کی تو اس کے لیے ہم who کا use کریں گے I do not recognize the song dash is playing تو یہاں پر کونسا pronoun relative pronoun use کریں گے I do not recognize the song that is playing Right تو again who اور whose کا use یہاں پر appropriate نہیں ہے I rode my bike dash has a headlight home in the dark I rode my bike up نے bike کو چلایا اب آپ اس bike کے specifications کے بارے میں بات کریں ہیں which has a headlight تو یہاں پر کونسا pronoun use کریں گے relative pronoun which استعمال ہوگا جو کہ identify کر رہا ہے refer back کر رہا ہے اس کے parts کو Right they never fail dash die in a great cause they never fail وہ کبھی fail نہیں ہوتے جو کوئی اچھی موت سے جن کو اچھی موت پیش آتی ہے تو یہاں پر کونسا pronoun use کریں گے کیونکہ اس کے context میں انسانوں کی بات کی جاری ہے تو یہاں پر پھر relative pronoun ہمارے پاس کونسا استعمال ہوگا who تو یہ relative pronoun کا concept تھا کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان exercises کی مزید انسانی clear ہو گئی ہوگی next time reciprocal pronouns you have to choose the correct reciprocal pronoun to fill in the blank تو reciprocal pronouns کونسا ہوتے ہیں جو alternatively دو nouns کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ Dan and I waved hello to each other تو یہ دو لوگ آپس میں جب ان کا relationship show کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کونسا use کریں گے each other اور ہم نے پڑھا تھا کہ relative reciprocal pronouns انگلیش لینگویج میں ہمارے پاس دو ہیں each other and one another the students talked to اب یہاں پر چونکہ plural entities آ گئی ہیں students زیادہ سارے ہیں تو وہاں پر each other کا use نہیں ہوگا جبکہ کیا ہوگا one another the students talked to one another دوسرے example میں دیکھیں the two boys threw the ball back and forth to each other تو یہاں پر بھی کیا تھا دو لوگوں کے درمیان میں بات تھی تو اس میں each other کا استعمال کریں گے تو یہ تھے reciprocal pronouns next دیکھتے ہیں possessive pronouns کے بارے میں کہ یہ کیا ہے possessive pronouns وہ pronouns ہوتے ہیں جو کسی چیز کی possession show کرتے ہیں کہ یہ آپ سے belong کرتی ہیں I lost I lost dash phone yesterday I lost کس کا phone تھا I کا جو pronoun ہے وہ indicate کرتا ہے that is my I lost my phone yesterday they bought new furniture for dash house they they کا مطلب کیا ہے وہ تو ان کے لئے ہم کون سا use کریں گے their they bought new furniture for their house we are going to get dash test results today تو یہاں پر دیکھیں we we کس کو کہتا ہے ہم ہم اپنے لئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے test results کو receive کرنے جا رہے ہیں تو we کے لئے کون سا possessive pronoun use ہوگا we are going to get our test results today تو یہ تھے possessive pronouns اب پڑھتے ہیں indefinite pronouns کے بارے میں indefinite pronouns کیا ہے جو بتاتے ہیں کہ something that is not clear جس میں آپ exactly کسی چیز کے بارے میں نہیں بتاتے بلکہ آپ اس کو generalize in a general way آپ اس nouns کو refer کرتے ہیں after the parade dash met up in the hole some parade کے بعد سب کے hall میں ملے تو یہاں پر کیا کریں گے after the parade everyone met up in the hall would you like dash to eat would you like something to eat right anywhere تو جگہ کے متعلق ہوتا ہے no one کوئی بھی نہیں تو something کیا ہے کوئی بھی چیز i searched all over but could not find my book dash تو یہاں پر کیا آپ نے search کیا ساری جگہ لیکن آپ کو کتاب کہیں نہیں ملی i could not find my book anywhere dash knocked the door کسی نے دروازے پر دستک دی ہے تو کیا ہوگا جی someone knocked the door so this is how ہم indefinite pronouns کو کیسے use کرتے ہیں اپنے sentence کو complete کرنے میں next ہے ہمارے پاس interrogative pronouns interrogative کون سے pronouns ہوتے ہیں جو question impose کرتے ہیں جو question کو address کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا dash flavor of ice cream do you prefer تو یہاں پر which flavor of ice cream do you prefer تو who کا استعمال ہے انسانوں کے لئے whom کا استعمال انسان کے لئے جب which کا آپ نے دروازے پر دستک تو سنی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کون تھا تو یہ کیا ہے جی whom it was dash do you want to eat for lunch so کیا ہوگا آپ lunch کے لئے کیا کھانا چاہ رہے ہیں it would be what do you want to eat for lunch dash do you play football آپ football کہاں کھیلتے ہیں یہ جواب ان کو use کرتے ہیں تو ایک question کو بناتے ہیں question statement بنتی ہے ان کی مدد سے یہ pronounce کی exercise ہم نے ان types کے بارے میں پڑھا اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں do like comment share and subscribe for new videos تاکہ سب آپ کے دوست حباب اس کو